مضمون وہ دھم مچاتے ورنہ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدروں کی مدھائی نہیں اس لیے وہ نافرمانوں کو اندہ دھن دیتا ہے بلکہ فرما برداروں کو اللہ اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا ان کی ضرورت اور جس سے وہ گمرا نہ ہو جائیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنا ہی عطا فرمائے جس کی وجہ سے لوگ گمرا نہ ہو جائیں اللہ ہم کوئی اس کے مال سے بچائیں جس مال کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہو جائے اور ہم گمرا ہو جائیں ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے آپ نے غربت کی شکایت کی آپ نے فرمایا مگر مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو کر مر جاؤ گے مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ آئیں گے تو جس طرح تم سے پہلے لوگ زیادہ پیسوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اس طرح تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اللہ اکبر اس صورت میں اس مضمون کی کیسے تکمیل کی جا رہی ہے آگے 35 نمبر آیت میں غالباً آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نافرمانوں کو دنیا دیں کیونکہ دنیا کی اللہ کیا کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان کے مقام جتنے نافرمان سب کے مقام سونے کے مقاموں کی سڑھیاں بھی سونے کی مقاموں کے دروازے بھی سونے کے ہوتے اور ہر ایک نافرمان کا ایک بڑا بڑا قلعہ ہوتا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اللہ نے اتنا بھی نہیں دیا ان کو اس سے دنیا کا نظام بگڑ جاتا مگر اللہ ان کو دے سکتا تھا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں ہے اللہ اکبر ایک تو یہ مضمون ہے اس صورت میں اب آپ ذہن میں رکھ لیں وائندہ بات سمجھنا آسان ہو دوسرے ایک بڑا مضمون ہے عرب کے مشرق شرک کرتے تھے ان کے ہاں کیا شرک تھا کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے یہ انہوں نے کیوں کہنا شروع کیا اس لئے انہوں نے بیکا کہ یہودی حضیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ہم سے آگے نکل گئے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ہم سے آگے نکل گئے اب ہم اپنے بزرگوں کو کیا کریں انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا اگر بنائیں گے ہم حضرت ابراہیم کو ہمارے مندر گئے تو برابری ہی ہو جائے گا اس لئے انہوں نے عقیدہ بنایا کہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا کس لئے بنایا گیا تھا کہ سفارش کر کے کام بناتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر بیٹی کا بیدہ رکھیں گے اس لئے کہ باہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی سفارش کو زیادہ قبول کرتا ہے بقول غالب کے جو گنگا اور جمنن کے سیلاب میں نہ بہ سکے ان کو بیٹی دو آنسوں میں بہا دیتی ہے دیکھیں تو آپ سب بیٹیوں والے بس دو آنسوں اس کے نکلے بندہ پسید جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کا عقیدہ رکھیں گے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں وہ سفارش کر کے کام بناتی ہیں قرآن پاک نے چار جواب دیئے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی ہیں اور میں سے پہلا جواب خاص طور سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج بدبختی سے مسلمانوں میں بھی کچھ اس طرح کا عقیدہ بنانے کی کوشش نہیں ہے کچھ لوگ اس کے قریب قریب کا عقیدہ سورت شروع کرتے ہیں چونکہ میں عرض کر چکا کہ ساری حامیم کی صورتوں میں اصل قرآن پاک کا تعرف کرائے جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے قرآن کی بات حامیم والکتاب المبین میں اس واضح کتاب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اِنَّا جَعَلَّهُمْ قُرْحَانًا عَرَبِيَّا ہم نے اس کو عربی زبان میں بار بار پڑھی جانے والی کتاب بنایا عربی زبان میں ٹھیٹ عربی زبان میں ہے اور اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا جتنی پرانی کتابیں ہیں ہر ایک کتاب میں بدلتے حالات کے تحت لوگوں نے اعتراض کیے کہ بڑا عجیب سا لفظ استعمال کیا بہتدہ سا لفظ یہ کیا لفظ ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور آگے بڑھ جائیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دور میں ایک زبان استعمال ہوتی تھی لیکن چلتے چلتے وہ زبان بدل جاتی ہے یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ آج کشمیری شیخ العالم کا کلام کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ زبان نہیں رہی لوگ نئی باتیں وہ ہم دوسرے انداز سے بات کرنے لگ گئے ہم بلدے شاہ کا کلام کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں چونکہ وہ زبان نہیں رہی ہے میری زبان کے لیے سراجہ منیرہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پردادا کی زبان استعمال کی بھئی اصلی زبان تو وہی ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے لیکن حالات کے ساتھ زبان بدل جاتی ہے یہ کمال ہے قرآن کا کہ قرآن نے عربی کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اس کا کوئی لفظ آج تک نہیں چھوٹا ہے آج بھی عرب سمجھتا ہے آج بھی ویسی عربی ہے عرب بھی سر گھنٹا ہے کہ آج قرآن ہے ایک بات دوسری بات لمبی کتاب ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو آدمی سے چوک ہو جاتی ہے بات لکھنے میں لیکن اللہ اکبر ساڑھے چودہ سر سال گزر گئے یہودی عیسائی مجوسی دنیا بھر کے دشمن موجود ہیں آج تک کوئی قرآن پاک کے اندر غلطی نہیں نکال سکا ہے نکالی نہیں سکا ہے احمد نہیں کسی تھی کیا نکالے گا غلطی قرآن عربی یہ عربی زبان کی کتاب ہے لعلکم تاقلون تاں کہ تم سمجھو اور یہ جو دنیا میں قرآن آیا کیا یہی قرآن ہے کان نہیں یہ تو کائنات جب بنی شاید ابھی انسان بنا بھی نہیں تھا تب بھی یہ کتاب موجود تھی تب کہاں تھی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَاب اور یہ کتابوں کی ماں یعنی لوہِ محفوظ میں تھی لَدَيْنَا ہمارے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے کون اس میں تبدیلی کر سکتا ہے کون اس میں غلطی نکال سکتا ہے لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمُ ہمارے نزدین بہت اونچے مرتبے کی کتاب تھی حکیم ان بڑی حکمت والی تھی اتنی بلند پایا کتاب ہے آگے کے آیت کا مطلب سمجھنے سے پہلے دماغ حاضر کیجئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن سامنے والے لوگ بڑے بے خدرے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے سننی نہیں آپ جو مرضی تقریر کرتے رہو وہ آدمی تنگ ہو کر کے کہتا ہے جائیں بھاڑ میں ہر دفع کرو ہمارے رشتدار ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہوتے تھے وہ بھی بہت غصہ کرتے تھے بھئی ان لوگوں کو سمجھاؤ نہیں جی یہ جب جھانا ہی چاہتے ہیں جنہ میں جھانے دو آپ خانہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ آدمی کا مزاج ہے آدمی تنگ آتا ہے قرآن پاہ کہتا ہے کیا ملکہ کے کافروں کے انکار کرنے کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے شور مچاؤ شور مچاؤ اس میں تو کیا ہم اس قرآن کو اتار نہ چھوڑ دیں گے نہیں اتاریں گے پھر بھی اترے گا تو کیا ہم پھیر دیں گے عن کم تم سے ادھکرا اس نصیحت والی کتاب کو نہیں اتاریں گے کیا ہو سکتا ہے کیوں صفحا اس بات سے احراز کرنے کی وجہ سے کہ تم لوگ ہنو کو کراس کرنے والے ہو تو جس طرح آدمی کو ٹینشن آتی ہے ایک ملاقات کی دو ملاقات کی تین کی بتانی ہزار ملاقاتیں کر رہی ہیں اور بنتہ مسجد میں نہیں آتا ہے آپ پھر بھی اس کا نام لکھو یا اور اس سے ملاقات کرنے ہوں دفع کرو یا جب وہ مانتا ہی نہیں قرآن ایسا نہیں فرمایا یہ حدوں کو کراس کر چکے ہیں اس لئے ہم قرآن کو ان سے پھیر دیں گے نہیں اتاریں گے اتاریں گے قرآن کیوں؟ اس لئے کہ ایک طبقہ مانے گا یہ نافرمان نہ مانے نہ مانے بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ مانیں گے اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں پہلے سے اسی طرح ہوتا آیا ہے ہر نبی پر اللہ کا کلام آیا لوگوں نے مخالفتیں کی اور مذاہ پڑائی شور بچایا مگر ان کے شور بچانے سے اللہ نے اپنے کلام کو اتارنا بندر نہیں کیا وہ کم مرسلنا اور کتنے بھیجے ہم نے من نبی نبیوں میں سے فِمْ اَوْوَلِينَ پہلے لوگوں میں وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍ اور نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی نبی اللہ کانو بھی استحضیون مگر وہ ان کا مذاک اڑاتے تھے جس طرح آپ کا مذاک اڑاتے ہیں قرآن کا مذاک اڑاتے ہیں آپ سے پہلے ہر دور میں جب بھی کوئی نبی آئے تو ان کا اسی طرح مذاک اڑایا گیا مگر ہم نے اپنے کلام کو اتارنا بندر نہیں کیا پھر کیا ہوا فرمایا پھر چھانٹا جو بڑے بڑے بدماش تھے فَاْحَلَقْنَا وَحَلَقْ كِيَا هَمْنَي عَشَدَّ مِنْهُمْ جو ان میں سے زیادہ طاقت وار تھے باتشن پکڑ کے اعتبار سے پھر کیا ہوا وَمَضَى مَسَلْا الْاوَلِينَ اور گزر چکے یہ پہلوں کے حالات تاریخ پلٹ کر کے دیکھ لو فراؤن کا کیا ہوا حرون کا کیا ہوا نمرود کا کیا ہوا وَمِعَاد کا کیا ہوا وَمَضَى اور گزر چکی ہیں مَسَلْا الْاوَلِينَ پہلے لوگوں کی کہانیاں ان کو دیکھو ان کیا ہوا عجیب قسم کے شرط میں مبتلا ہے خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں نانا کہتے ہیں خدا ہے ہے ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں سب سے بڑا خدا اللہ جتنے بڑے بڑے کام کیے کس نے کیے اللہ نے کائنات کس نے بنائی اللہ نے نظام کون چلا رہا ہے اللہ روزی کون دیتا ہے اللہ تو وہ جو دوسرے تم نے اللے بنائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہا وہ سفارش کر کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں عجیب بات ہے دیکھئے اور یہ ہر دور میں آج کے مشرقوں سے آپ ملاقات کریں تقریباً ان کی بھی یہی سوچ ملے گی کہ ایک بڑی طاقت اکیلی ہے اس کا کوئی شریک نہیں الوطہ اس نے کچھ روحوں کو پیدا کیا اس پر ماتما نے کچھ آتماؤں کو پیدا کیا اور کائنات کا نظام ان کو دے دیا اور وہ سو گیا اب یہ چلا رہے ہیں کائنات کا نظام پیدا کس نے کیا یہ دوسی نے زمین آسمان کس نے بنائی یہ دوسی نے تو جب سارا کام اس نے کیا تو اس کے بجائے ہم ان اللوں کو کیوں یاد کریں اس کو اللہ کو چھوڑ کر کے مگر ہر دور میں مشرق یہی سوچ پیش کرتے ہیں بلکہ میں نے کہا عرب کے مشرق یہ بھی کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ کام آتے ہیں بڑے کام میں یہ کام نہیں آتے ہیں بلکہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب بڑی مصیبت پڑے پھر تو یہ جو چھوٹے خدا ہیں یہ خود پس جاتے ہیں پھر تو یہ بھی نہیں بچتے ہیں تو بڑی مصیبت میں بس ایک ہمار کوئی دوسرا نہیں میں نے اس کے لئے ابودعون شریف کی حدیث آپ کو سنائی اور ایک کہاوت مشہور ہے لوگوں کے یہاں خدا جانے کی اتنی صحیح ہے کہ شرق پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بینس کے سینج پر مشان ہے یہ کیسے لگے ہیں کہتے ہیں بینس گر رہی تھی اس نے کہا بزرگ کسی کا نام لیا کہ میری بینس کو بچا اس نے کھاتے کھاتے جو ہاتھ مارا تو بینس پر وہ نشان پڑ گئے اور وہاں سے وہ کھینچ کے واپس لائے سبحان اللہ ایک بینس کو نکالا سب پر نشان پڑ رہے ہیں قیامت سے کیا بے گودہ عقیدہ لیکن اسی سوچ کے ساتھ کہتے ہیں پھر ایک دن گرنے لگی مشکل وقت میں پہنچ گئی مشکل کھائی میں گرنے لگی اب اس نے پھر بکارا تو میز کھا بچتی تھی اس نے کہا بھاگ اب تیرے سے نہیں بچتی ہے اب تو اپنا آپ بچا کیا اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر وَلَئِنْسَالْتَهُمْ دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے خدا کی قسم اِنْسَالْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات کس نے پیدا کی آسمان کو والارضہ اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّا ضرور بِزرور کہیں گے اللہ اللہ نے پیدا کیا لیکن یہاں ابھی اللہ نہایا کس نے پیدا کیا ضرور کہیں گے خلقہ هُنَّا ضرور پیدا کیا ہے ان کو کس نے العزیز وہ ذات نے جو سب پر غالب ہے العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ کون ہے اللہ گویا وہ مانتے ہیں ساری دنیا کے مشرق کہ خالق کون ہے صلی اللہ بولو نا اللہ اور سورہ یونس پڑھو اس میں ہے مالک کون ہے جواب دیتے ہیں اللہ وہاں یہ بھی ہے مَنْيُدَبِّرُ الْعَمْرُ نظام کون چلاتا ہے جواب دیتے ہیں اللہ اور آگے بڑھ جائیں سوریان کبوت میں ہے ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے زمین سے غلہ کون رکھاتا ہے اس کا بھی جواب دیں گے اللہ یہ سارے کام مکہ کے مشرق مانتے ہیں مگر اس کے باوجود شرک کرتے تھے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور دوسری مردیاں بنا کے پوچھتے تھے کس لیے یہ سفارش کر کے ہمارے کام بنائیں گے اللہ اکبر اللہ جعل لکم الارض تفسیروں میں ان کا ایک منطر آتا ہے وہ منطر کہتے ہیں یا منطر ہوتا تھا ان کا دل کل غرانیقل علا یہ بڑی اونچے مرتبے کی مرغابیاں ہیں یہ تو پرندے ہیں وَإِنَّ شَفَاحَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا اور ان کی سفارش کی پکی امید ہے معلومات سفارشی مانتے تھے ان کو خالق یا مالک یا رازق نہیں مانتے تھے وَلَا اِنسَالْتَهُمْ پھر پڑھئے اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو ضرور بھی ضرور کہیں گے خالق وَنَّا پیدا کیا ان کو الْعَزِيزُ اُزَّات میں جو سب پر غالب ہیں الْعَلِيمُ اُزَّات میں جو سب کچھ جاننے والا ہے کون ہے وہ اللہ 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 جعل لکم بہتن بچھونا کیا تمہارے لئے فرش بنا دیا مٹرس بنا دیا کیسا کیسا گھاس اس پر اُدھایا بغیر مٹرس کے سو جاؤ کیا مزہ آئے یہ اس نے تمہارے لئے زمین کو بستر بنا دیا گہوارہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں گہوارہ بنایا گہوارہ سمجھتے ہیں پنگورہ جمو والے کہتے ہیں وہ بچے کو ہلانے کے لئے وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُولَ اور اس نے زمین کے اندر تمہارے لئے راستے بنائے لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم اپنے اپنی منزلوں کو پہنچ سکو زمین کے اندر راستے بنائے یہ بات میدانی لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں پہاڑی لوگ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ایک علاقے اور دوسرے علاقے کے بیچ میں اونچے پہاڑ بنائے اگر ان پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی راستے نہ ہوتے تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر سکتا تھا جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ تھوڑا سا شاید سمجھ جائے ہندوستان پر جتنے حملے ہوئے باہر سے جتنے لوگ آئے وہ کہاں سے آئے صرف دو ہی راستوں سے یا تورخم کے راستے سے آئے یا درہ دانیال سے آئے ایک کوئٹہ کے پاس ہے دوسرا پشاور کے پاس ہے انہی دو سے کیوں آتے تھے اس لیے کہ اتنا ہونچا پہاڑ ہے گھڑوں کو اور کھڑوں کو کیسے کراس کرتے یہ دو ہی راستے تھے یا درہ دانیال سے آ جائیں یا تورخم سے آ جائیں اور آج سمجھ سکتے ہیں ہمیں چائنہ کے ساتھ ملانے کے لئے اگر کوئی برے صغیر کو جوامی کٹھے ہو جائیں سارے ملک ایک اشاء آنا اکھرا پرم ہے چلو یہ بھی بڑی بات ہے نیجنی سطح پر آ جاؤ لوڈا والے ہیں اگر دو ہی راستے نہ ہوں ان کے پاس ایک راستہ سنچنٹا اور دوسرا سنگھ پرہ تو کشمیر کو کبھی وہ جانیں گے ان کو پتہ ہی نہیں کشمیر کیا بلا ہے اور ہم جوری پونچوالے پیر کی گلی سبحان اللہ اگر وہ گلی نہ ہو تو کیسے ادھر کے لوگوں کو جانے اور کمال یہ ہے کہ آج ترقی کے دور میں جب راستے بنتے ہیں انہی راستوں سے بنتے ہیں جو اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں تو ان نیا راستہ نہیں تلاش کر سکتا ہے جو اللہ نے رکھے ہیں دو پہاڑیوں ملتے ہیں بیچ میں گلی بنتی ہے وہاں سے راستہ آتا ہے یہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا اور اس نے تمہارے لئے زمین میں راستے بنائے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاں کہ تم منزل تک پہنچ سکو ہندوستان میں جتنی لڑائیاں ہوئیں سب کی سب یا تو پانی پت میں ہوئیں یا سونی پت میں ہوئیں کیوں؟ اس لئے کہ درہ دانیالی اشب یہ درہ خیبر تورخم اس کو کراس کرنے کے بعد اگر کوئی میدانی جگہ ملتی تھی تو وہ یہی ملتی تھی بیچ میں کوئی ٹکنے کا راستہ نہیں تھا دیکھیں یہ قدرتی راستے تھی یہ قرآن کہہ رہا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہ ہم نے جو راستے رکھے ہیں زمین میں یہ ہمارا کتنا بڑا کرم ہے اور ہمارے پہاڑ تو یہ پھر بھی چھوٹے ہیں باہر کا جغرافیا جو لوگ جانتے ہیں آسٹیلیا کا جغرافیا جانتے ہیں امریکہ کا جانتے ہیں وہ وہاں دیکھو کیسے کیسے پہاڑ ہیں بس یہی چھوٹے چھوٹی گلیاں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں والذین اززل من السمائی ما آہا اللہ کون ہے وہ جو اوپر سے تمہارے لئے پانی اتارتا ہے مگر آج پانی کے لئے ایک زبردست بات کیا بی قدر ایک خاص مقدار کے ساتھ اتارتا ہے کیا کرتا ہے خاص مقدار کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لئے ایک چھوٹکلہ ایک لطیفہ سناتا ہوں لیکن لطیفہ بھی کام کا ہے ایک قادیانی ایمان والے سے ملا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ نبوت رحمت ہے کہ ذہمت اس نے کہا رحمت ہے وہ سمجھ گیا ایمان والا یہ کیا کیانا چاہتا ہے کہا اگر نبوت رحمت ہے تو حضور رحمت للعالمین بن کر آئے تو آپ کے اوپر یہ رحمت کا دروازہ بند ہو جانا یہ اچھی بات ہے کہ رحمت کا دروازہ چلتا رہے اور آگے نبی بنتے رہے بنتے رہے نبی زیادہ بہتر کونسا طریقہ ہے وہ سمجھ گیا اتنا بے احکر نہیں تھا حالانکہ الیکچرل تھے بچارے کوئی پڑھ لی کہ اس طرح کے نبی دماغ حاضر تھا پشتوں بولنے والے انہوں نے کہا کہ ایک ریپڈ ماروں گا دماغ سیٹ ہو جائے گا میری بات کا جواب دو بارش رحمت ہے کہ ذہمت ہے اس نے کہا رحمت ہے تو کہا ذرا سروی زور سے برس جائے تو تیرے باپ کا کیا ہوگا کہا دوب کے مرے گا کہا کچھ آیا سمجھ میں کہا پورا آگیا رحمت اتنی ہی فائدہ مند ہے جتنی اس کی ضرورت ہو اور اگر حدوں سے بڑھ جائے رحمت تو وہ رحمت رہے گی اللہ پانی کو اتارتا ہے بے قدر ایک خاص مقدار میں اور قرآن پاک نے یہ جیوگرافیا پیش کیا ہے بدبختی ہے جو طبقات العالق زالو جی مہینے کے ماہر ہیں کبھی وہ دین کے اس پہلو پر گوھر نہیں کرتے ہیں بازی دردر کی ہوایاں مارتے ہیں قرآن کہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک خاص مقدار میں پانی برساتے ہیں حد سے زیادہ نہیں حد سے زیادہ برساتیں گے تو دوب کے مر جائیں گے سارے پھر کیا کرتے ہیں ہم ہم اس کو زمین میں چھپا دیتے ہیں اس پانی کو کیوں؟ اس لئے کہ اگر پانی زمین کے اوپر رہے گا تو بہ جائے گا سارا یا تو ضائع ہوگا یا تم کو بھی دوبا کے مارے گا زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں اور تم اس کو شٹاک کر کے نہیں رکھ سکتے تھے ان کو کہہ دیا جاتا بھئی برسات کا موسم ہے ایک سال کے لئے پانی شٹاک کر کے رکھو وہ کیسا ہو جاتا بولو جیسے بچھنڈی کا طالع کون پیتا اس کو ہم نے اس کو شٹاک کر کے رکھا اور یہ شٹاک کر کے رکھنے کا بھی کیا عجیب فلسفہ ہے اللہ کا پانی آتا کہاں سمندر سے جب سمندر سے وہ خاراک اٹھتے ہیں تو نمکین ہوتا ہے اوپر جمع ہوتا ہے تب بھی تھوڑا تھوڑا نمک ہوتا ہے جب نیچے گرتا ہے تو اس میں معمولی سی ممکینیت باقی رہتی ہے تھوڑی سے جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ چشموں کی شکل میں نکلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے وہ عزون فراتن پیاس بجھانے والا میٹھا سائیہن گھٹ گھٹ اترنے والا یہ نظام کس نے بنایا اچھا اور آگے بڑھیں عجیب بات ہے پانی میں کو زمین میں چھپا کے رہتا ہے پھر جہاں جہاں میدانی علاقے ہیں اور یہ مٹی کا علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کو ہم دیا ملکے لگاؤ موہیں کھو دو نکالا پانی وہاں سے بالکل قریب ہیں کہیں کہیں تو دس پھٹ پر اور یہ تو ٹھوہ میں ایک جگہ خانپور چلے جائیے وہاں تو یوں پائپ گاڑتے ہیں زمین میں صرف پندرہ فٹ اور پانی اس طرح نکلتا ہے اوپر کہ پھر اس کی اوپر کپڑا باندھنا پڑتا ہے کسی موٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہیں اس طرح رکھتا ہے آپ کوئی پوچھے وہاں ایسا کیوں ہیں تو یار بچارے غریب گجر ہیں کہاں سے وہ نکالیں گے ان کو کہا چلو میں خود نکال کے گھنگا کہاں سے بچارے موٹر لائیں گے لیکن جہاں پہاڑ ہیں اب تو چلو ٹھیک ہے مشینیں آئی ہیں ہینڈ پم لگ جاتا ہے پچاس سال پیچھے چلے جو اگر چشمیں نہ ہوتے قدرتی طور پر پانی نہ نکلتا زمین سے تو چلو انسان باہر سے مگاتے جانور کیا کرتے پیاسے نہ مر جاتے اور کیا اس کا عجیب نظام ہے کبھی آپ ہمارے ان پہاڑوں پر جائیں خدا کی قدرت دیکھنے کے لئے ننن سر دیکھیں کٹوریا دیکھیں کال لچنی دیکھیں کہاں یہ سب سے اوپر پہاڑی کا ٹاپ ہے جہاں سے کوئی دائے بائے مچی جگہ نے نظر آتی وہاں اتنا بڑا پانی کا چشمہ اس لئے شیر پھان جائے گا بچارہ بندر کہاں جائے گا گدر کہاں جائے گا ان کے لئے نکال کر دے دیا اور جو میدانی لوگ ہیں وہی نکال کر اس سے ایک حکمت معلوم ہوئی اللہ کی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن جتنی محنت انسان کر سکتا ہے اتنی اس کو کرنی ہے جو کہ میدانی کھود سکتا تھا کھود یعنی ملے گا چشمہ پورے میدان میں کہیں چشمہ نہیں ہے پہاڑی کھود کر نہیں نکال سکتا ہے کھود کا تشمہ کبھی نکال سکتا ہے بالکل نہیں وہ تو یغرافی والے کیا کہتے ہیں کہ یہ قدرتی پائپ لائنیں ہیں پتہ نہیں یہ رشیا میں کوئی پہاڑ روچا ہوگا وہاں سے یہ پانی چل رہا ہے اور یہاں آگر کے نکل رہا ہے اب جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ذرا سا یہ بھٹ جاتا ہے مگر جب سے کائنات قائم ہوئی تب سے یہ پائپ لائن چل رہی ہے آج تک پیچی والوں کو نہیں بھلایا گیا آج تک کبھی پائپ لائن خراب نہیں آپ نے کبھی اس ڈنگ سے نہیں دیکھا کبھی آنکھ کرناک کو دیکھئے گا کبھی ویریناک کو دیکھئے گا اتنا بڑا بیس فٹ کتر کے ہی ساتھ سے کبھی تو بھی پانی نکلتا ہے تو اتنا بڑا پانی نکلے گا تو اندر ہلچا نہیں مچ جائے گی نہیں مچے گی اللہ کا نظام ہے کب سے نکل رہا ہے جب سے کائنات قائم تھی میں ایک حضرت کو لے گیا اچھی طرح پوچھیں کیسے نکلتا ہے میں نے کہا نکل رہا ہے کب سے نکل رہا ہے میں نے کہا جب سے کائنات قائم ہوئی ہے دل کہتا ہے سجدہ کرنے یہیں کیا اس مالک کے خدرت کی شام ہے ہم نے وہ ہے تمہارا اللہ جس نے اتارا اسمان سے یعنی اوپر سے اسمان جب بھی ہو پانی کے لئے اوپر چونکہ خود قرآن کہہ چکا کہ بادنوں سے پانی برستا ہے مام پانی اتارا اس نے بھی قدر ایک خاص مقدار میں فانشرنا بھی بلدتم میتا فانشرنا بھی تو زندہ کی آم نے بھی اس کے ذریعے سے بلدتم میتا مرے ہوئے شہر کو جانا جانا یہ نہروں کی شکل میں چشموں کی شکل میں بیول کی شکل میں پانی پہنچتا رہا وہاں وہاں مردہ زمین زندہ ہوتی رہیں اور کچھ سمجھیں مردہ زمین زندہ ہونے سے قضاء علی کا تو خراجون تم کو بھی اسی طرح قبروں سے زندہ کر کے نکال دیا جائے گا یہ قرآن کا کمال ہے بات کہیں کہ یہ کھینچ کر اصلی مرسل پر لاتا ہے دیکھو اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے کہا کچھ سمجھیں اور کیا سمجھیں کہا تم بھی اسی طرح زندہ ہو جاؤ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ قُلَّهَا اور وہ ہے اللہ جس نے پیدا کیا اَزْوَاجَ جوڑوں کو قُلَّهَا سارے کے سارے جوڑے جتنی چیز کائنات میں بنائیں سب کے جوڑے بنائیں ہیوانوں کے جوڑے یہ تو لوگ سمجھتے ہیں ہیوانوں کے جوڑے بھئی لیکن کمال یہ ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہا نہیں نہیں نباتات کے جوڑے درختوں کے بھی مذکر اور موانس کے جوڑے بٹنے والے آج یہاں پہنچیں کہ جناب ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں اس سے آگے بڑھ جاؤ کہا حجرات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کو جوڑے والی کیوں پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ بے جوڑ ذات اکیلی ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں باقی سب جوڑ والے ہیں وَجَعَلَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْقَبُونَ اور بنایا تمہارے لئے کشتیوں کو اب کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ساری نیامتیں تم کو دیں اور کچھ وہ چیزیں جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ بھی میری نیامت ہے کشتی بناتے ہو تم یہ بھی میری نیامت ہے اس لئے کہ عقل کس نے دیں وَجَعَلَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَجَعَلَكُم مِّنَ الْفُلْكِ کشتیوں میں سے وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْقَبُونَ ان کی تم سواری کرتے ہو اور مقصد کیا ہے جانور پر بھی بیٹھو موٹر سیکل پر بھی بیٹھو گاڑی پر بھی بیٹھو لیکن ذرا جس نے گاڑی دیا اس کو بھی یاد کر لو لِتَسْتَوُوا عَلَى زُهُورِ تاکہ تم اچھی طرح بیٹھو کی پیٹھ پر سُمتَسْقُرُونَ پھر اپنے رب کی نیامت کو یاد کرو کل تم کو جنرل گاڑی پر کوئی نہیں بیٹھنے دیتا تھا آج تمہیں اللہ نے اپنی گاڑی دے دی ہے اے کتنی انتی گاڑی دی ہے ذرا تھوڑا پیچھے چلے جاؤ تمہارا کیا حال تھا اللہ نے عطا فرمائی اس کی نیامت کی قدر کرو اِذَا سْتَوَئِتُمْ جَبْ تُمْ اچھی طرح بیٹھ جاؤ اس پر وَتَقُولُوا اور تم کہو سبحان الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِمِينَ باق ہے وہ ذات الَّذِي سَخَرَ جس نے مسخر کیا اس کو لَنَا ہمارے لئے مسخر کرنے کا مطلب ہمارے قابو میں دے دیا ہم اس کی ڈریوری کر سکتے ہیں یہ بھی مسخر ہیں اس نے ہم کو اس کو ہمارے لئے مسخر کیا مطلب اس نے اپنے کرم سے یہ گاڑی ہم کو عطا فرمائی جانور ہے تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ ہمارے تابع ہیں تو نیوی تو ممکن تھا گوڑا کہے تو نے بڑی سواریاں کی اب میں تیرے اوپر سواری کیا کروں گا ایسا نہیں ہوتا ہے اے اللہ پاک ہے تیری ذات اللہ ذی سخرا لنا آدھا جس نے یہ سواری ہم کو عطا کی وَمَا قُنَّا لَهُ مُتْنِنِ اور ہم اس کو اپنے ماتہ کرنے والے نہیں تھے ہمارے اندر نہیں طاقت تھی یہ اللہ نے کرایا آگے ایک بڑی عام بات اردو محورے مجھے نہیں آتے ہیں حالانکہ زندگی ساری اردو والوں میں گزاری ہماری زمان کا ایک محورہ ہے کہ جانے والے کا سر آگے ہوتا ہے مطلب جب کوئی آدمی اپنے گھر کی طرف چل پڑے نا پھر اس کو دھائیں بھائیں کچھ نظر منزل ہی پہ ہے نظر میری سنگے میل بھی نہیں آتا نظر مجھ کو ابھی نہیں سمجھے ہم بات ایک جوان بچہ جب موٹر سیکل پر بیٹھتا ہے اور وہ ذرا قیمتی سا ہو اب ماں باپ تو دونوں گھر میں دعائیں کر رہے ہیں اے خدا خیریت سے واپس آ جائیں اس کو دیکھو سٹارٹ کرتے ہی دم ایک سو بیس کلومیٹر کی سپیڈ سے کیسے دڑاتا ہے اور پھر اکڑتا ہے دیکھو میرا موٹر سیکل کیا رہا ہے دیکھو میں کہاں جا رہا ہوں سر آگے کو ہے ایسے وقت میں یاد دلایا ایک دن سر قبر میں بھی ہوگا اور دوڑنے والے موٹر سیکل پر بیٹھنے والے ہاتھی پر چڑھنے والے ایک دن تجھے قبر میں بھی اترنا ہے اللہ اکبر کیا ڈانٹ ہے آدمی بھری تیاری کے ساتھ کہاں جا رہا ہے سسرال جا رہا ہوں گھر والی کو بھی دکھاؤں گا کیسے میں موٹر سیکل چلاتا ہوں بڑی اچھی بات ہے مگر قبر کے کیلوں کو بھی دکھانا پڑے گا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْ قَلِبُونَ اور بے شکم پلٹ کر کے اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے شام وہیں ہوگی موٹر سیکل پر بیٹھ ہاتھی پر بیٹھ جہاز پر بیٹھ ٹرین پر بیٹھ جس بلا پر بیٹھ شام کو آ جائے گا پترہ ادھری اللہ اکبر کیا دھمکی ہے اور یہ دعا مسنون ہے جب بھی کوئی گاڑی میں بیٹھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے یاد ہے جب گاڑی میں بیٹھو تین مرتبہ کھو اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد یہ دعا پڑھو اس کے بعد یاد ہو تو پھر وہ ساری دعائیں جو حدیث میں آئیں ہیں سفر کی وہ پڑھو نَهُوْتَ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَلِي آئِقْ پَڑھْلُوْ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَ وَمُرْسَ وَلِي پَڑھْلُوْ اور قُلْيَائِ وَلْكَافِرُونَ اِذَا جَاعَا قُلْهُوَ اللَّهُ قُلْ عَوْضُ رَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْضُ رَبِّ الْفِلْنَاسِ پَڑھْلُوْ یعنی دھیان اللہ کی تبتہ ہو کہ وہیں جا رہے ہیں ہم اب پہنچنے والے ہیں کہاں قبر میں بھی ایک دن پہنچے گا اگر کا بھی خیال ہے کہ نہیں آئے آئے وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْحَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَقَفُرٌ مُبِينَ اب یہاں سے بیان شروع ہوا مکہ کے مشرقوں کا شرق کا یہ کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر خدا کی بیٹیاں ہوں گی تو بیٹی تو باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے خود باپ اس کو کہتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ماں کہتی ہے میرے جگر کا ٹکڑا یقینی دور پر ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں تو اگر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانوں گے تو وہ خدا ہوں گی یا کچھ اور ہوں گی بولیے جو خدا کا ٹکڑا ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی خدا ہوں گی یا کچھ اور ہوں گی خدا ہوں گی نا جب خدا کی جسم کا ٹکڑا مانا وہ خدا ہو گئیں فرشتے خدا ہو گئے کتنے کائنات میں فرشتے ہیں اللہ اکبر میں پھر سارے خدا ہوں گے یہی سے آیا جب نے کنکر اپنے شنکر بس انہوں نے کہا فرشتے دیوتا یہ بھی خدا کے ساتھ شامل ہیں تو تم نے خدا کے حصہ قرار دے دیا بیٹی تو اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے آیت پڑھو وَجَعَلُوا اور بنایا اُنِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ کے لیے مِنْ عِبَادِي اس کے بندوں میں سے یعنی فرشتوں میں سے جزعن ایک ٹکڑا ایک حصہ بنا لیا اور جب حصہ بنائیں گے تو وہ بھی کیا بن گئے خدا بن گئے عجیب بات ہے کہتے وہ ہم توحید پر بھی قائم ہیں ہیں کرے غیر بھد کی پوجا تو کافر پھیرائے کواکم میں کرشمہ تو کافر مگر کھنی ہیں مسلمان کے لیے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نہ توحید میں کمی آئے نہ عبادت میں کوئی فرق پڑے مکہ کے مشرق جو آپ نے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں ان کو کہا گیا جب تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو تو بیٹیاں تو اس کے جسم کا حصہ ہیں تو پھر وہ خدا نہیں بن جائیں گی کیا بے شک انسان لکفور مبین ضرور بے ضرور بڑھانا شکرہ ہے میں نے کہا تھا فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں ہو سکتے اس کے کتنے جواب دیا جائیں گے چار یہ پہلا جواب ہے میں نے کہا تھا اس کو ہم نے بھی سمجھنا ہے کیوں ایک طب کا بدبختی سے آج کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے دو ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا اللہ رہ گیا ایک ٹکڑا حضور بن گیا اللہ اکبر ایک ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور ایک ٹکڑا انہا رہا تو حضور خدا ہوئے کہ خدا سے الگ ہوئے بلونا وہ اسی کو کہتے ہیں خدا تو نہیں مگر خدا سے جدہ نہیں تو پھر کیا کہ خدا ہی ہوگی پیچھے کیا بچ گیا واقعتا یہی سوچ رکھتے ہیں ان کے شاعر نے مستی میں کہا نہ تھے پہلے دو نہ ہوں گے بعد میں دو خدا اور رسول ایک ہی تھے پہلے بھی ایک تھے اور بعد میں بھی ایک 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 اس سے بھی آگے نکلا اس کا کلام چھپا پورا اس نے کہا بجاتے تھے جو ہر کم بنصری انی عبد ہو کی جو ساری دنیا میں کہتے تھے کہ انی عبد ہو میں اس کا بندہ ہوں کہ ساری زندگی کہتے تھے میں اس کا بندہ ہوں مگر جب محشر کا میدان لگے گا پھر کیا ہوگا خدا کے عرش پر نکلیں گے ان اللہ کہہ کر نہیں سمجھے عربی کلر سے خدا کے عرش پر چڑھیں گے اور کیا کہیں گے ان اللہ میں ہی اللہ تھا میں شکل بدل کر کے آیا تھا جو مصطبی عاش تھا خدا ہو کر اتر آیا مدینہ میں مصطفی ہو کر واہ 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 ایسے جاہن آگے بھی جاہن پیچھے بھی جاہن تو خدا اور رسول میں کیا فرق تھا اگر یہی توحید حضور پھیلانے آئے تھے تو یہ تو مکہ کی کافر پہلے ہی مانتے تھے کہ فرشتے خدا کی جز ہے اس کا ایک حصہ ہے کیسی بات کہی ہے اللہ کے عبیب سے بار بار کھلایا جا رہا ہے آپ کہیے میں انسان ہوں میں آدم کی اولاد میں سے ہوں میں ایک عورت سے پیدا ہوا ہوں مکہ فتح ہو رہا تھا ایک آدمی آپ کو دیکھ کر ڈر رہا تھا آپ نے فرمایا گھبراؤ مت میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کھاتی ہے کیا ہو گیا تمہیں گھبراتے کیوں ہو پھر اس کا کیا معنی نکلا کہ مستقی عرشتہ جو خدا ہو کر اتر آیا مدینے میں مصطفیہ ہو کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی طور پر بھی ایمان بچا جتنی مرضی تعبیل کر لو جب یہ کہیں گے کہ خدا اور رسول ایک ہے پیچھے بچے گا اب یہ تازہ بیان ہے تاہرالقادری صاحب کا ہکو ہک ہکو ہک وہ آخر میں اس لفظ کو بار بار دوراتا ہے ایک ہی ہے پہلے بھی ایک بات نہیں لی ایک ہکو ہک وہ پنجابی میں ہے تو ایک کو ہک کہہ رہا ہے آئے آئے یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے امت بابا کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے قرآن میں پڑتے ہیں اگر قرآن پڑتے ہیں تو کہتی وہ یہ تو مکہ کے کافر بھی کر رہے تھے اور اس عقیدے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل پورے قرآن میں بتاؤ یہ مخاری مسلم فلمزی حدیث کی کتابیں اس میں بتاؤ کہنے لگے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے عشق کی بات ہوتی ہے عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے واہ سبحان اللہ عشق کے ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہے پاگلوں والے عشق کی ضرورت نہیں وہ تو مکہ کے کافر کہہ رہے تھے وَجَعَلُوا لِلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْحَاً اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ واقعی انسان بڑھانا شکرہ کلم کھلانا شکرہ ایک جواب دوسرا جواب اَمِتَّخْذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِمْ وَصْفَاكُمْ مِلْبَنِينَ دوسرا سوال تم لڑکوں کو اچھا سمجھتے ہو کے لڑکیوں کو ساری دنیا کس کو اچھا سمجھتی ہے لڑکوں کو حالانکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مگر لڑکی سے نفرت کرتے ہیں اور لڑکے سے محفت کرتے ہیں عجیب بات ہے خدا کی مخلوق دونوں ہیں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی لیکن جب تم بانٹنے لگے کہ کچھ خدا کے کھاتے میں کچھ ہمارے کھاتے میں تو لڑکیاں کس کے کھاتے میں ڈالی؟ اللہ کے اور لڑکے اپنے کھاتے میں آئے 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 کیا ہوتا ہوں اپنے زمان جاڑکن ہی کٹھی سوتا ہا کٹھا کچھ لوگ ہی کٹھے بینسیں بٹھا کر سو گئے تھے اب بینسوں نے بچے دیئے جو جا گئے تھے ان کی بینسوں نے جس جس نے کٹھڑا دیا وہ دوسروں کے پیچھے رکھ دیا ان کی سب کٹھڑیاں ادھر رکھ دیا یہ جا گئے انہوں نے کہا کماد ہو گیا ہماری ساری بینسیں کٹھڑا دیتی ہیں اور تمہاری ساری بینسیں کٹھڑیاں دیتی ہیں جو جاگتا ہے اس کی بینس کٹھڑی دیتی ہے جو سو جاتا ہے اس کی بینس کٹھڑا دیتی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں میٹا میٹا ہاں بھاں کڑوا کڑوا تھو تھو یہ تو سوچو جو خراب چیز ہیں وہ اللہ کو دے رہے ہو اور اچھے اچھے اپنے خاتے میں ہم اتخذا مما یخلق بنات کہ انہوں نے بنا لیا اس مخلوق میں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں وَأَسْفَاكُمْ اور اللہ نے چن لیا تم کو بالبنین بیٹوں کے لیے اپنے لیے تو اس نے بیٹیاں رکھی خراب خراب اور تمہیں چل کر کے بیٹے دیئے چلتے جو چلتے جو حالانکہ تمہارے گھر میں بیٹی ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے عرب کے مشرقوں کا وہ حال ہوتا تھا جو آج مسلمانوں کا ہوتا ہے وہ چلو کتنی جگہ ہیں بہو کی لڑائی احساس کی لڑائی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدْهُمْ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بِمَا اس چیز کی ذرہ بَلِ الرَّحْمَانِ مَثَالَ جس کو وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے کس کو بیان کرتے تھے لڑکی ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے لیکن بابو جی آپ کے ہم پیٹی تشریف لائی ہے آئے آئے پھر دیکھو زندہ وَجْو ہو ہو جاتا ہے وَجْو ہو ہو اس کا چہرہ اس ودن کالا وہ ہوا قضیم اور وہ اندر اندر گھٹتا رہتا رہے کیا کروں اس کو زمین میں دباؤں کیا کروں بھاگ جاؤں کیا کروں آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے مجھے ڈاکٹر لوگ سناتے ہیں کہ کہیں لڑکی پیدا ہوتی ہیں ساس بھی سسر بھی گاویاں دیتے ہیں اس کو اور وہ خود بچاری چیختی چلاتی ہے اور کتنے تو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں سنو آقا عمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خوش قسمت عورت کون سی ہے فرمایا جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو عرض کیا جنت میں بیٹا لے جائیں گا کہ بیٹی فرمایا دونوں ذریعہ بن سکتے ہیں مگر جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری دو انگلیاں میرے پڑوس میں اس کو گھر میں لے گا ایک صحابی کھڑے ہوئے اگر ایک ہی لڑکی ہو فرمایا ایک ہو تو تب بھی ملے گا اللہ اکبر اس سے نفرت کرتا ہے اور لڑکے سے محبت کرتا ہے اور یہ عرب کے کافر کرتے تھے آج وہ کرتا ہے جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں مانتا کہاں پڑھا ہی نہیں قرآن پتہ ہی نہیں اس کو قرآن میں ہے کیا ہے آئے آئے محافظ جراغ صاحب نے کہا تھا بند کرو تے پچھو آکی بند کر کے پچھو یہ کیا ہے کین قرآن شتابی ہے مانا پڑھ کے دست ہوتاں پھر آکھن لوگ وہابی کیونکہ ایک مشن ہے کہ پران نہ پڑھا جائے گا لڑکی کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹی ہے ہے کیا لڑکی اس کی کمزوریاں دیکھو کیا وہ جو پا لی جاتی ہے فِالحلیتِ زیور میں وَهُوَ فِالْخِسْغَامِ غَيْرٌ مُبِيرٌ اور وہ جگرہ کرنے میں بات کو واضح نہیں کر سکتی ہے بچی کی ایک قدرتی فطری کمزوری ہے کیا پیدائشی طور پر تھوڑی سی بڑی ہوگی بچہ گاڑی خریدے گا موٹر سائیکل خریدے گا ہوائی جاز خریدے گا اور یہ کیا کرتی ہے چوڑیاں زیور جھنکار اس میں رہنا چاہتی ہے اور اس کو عرب کے لوگ تانس دیتے تھے ایک دوسرے سے جنگ ہوتے تھے کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہنکیڑی چوڑیاں پائی دیا نیرا ہم نے کون سے چوڑیاں ڈالی ہیں جس نے چوڑیاں ڈالی ہیں اس کو کہتے ہیں یہ خدا کی بیٹی ہیں اور بات کرنے میں یہ بات کو واضح نہیں کر سکتی ہے اس پر وہ کلا حضرات اعتراض کرتے ہیں نہیں جی ہماری کلیگ بہت لڑکیاں ہیں جو ایسی زبردست وقالت کرتی ہیں قرآن نے کیسے کہا کہ وہ بات کھل کر نہیں کر سکتی ہے وہ ناراض نہ ہوں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر قسم کھا سکتا ہوں لڑکی بات نہیں واضح کرتی ہے اور جو کورٹ میں پہن جاتی ہے وہ لڑکی نہیں رہتی ہے اس میں کونسی چیز لڑکیوں والی رہ گئی وہ تو سب کو چھوڑ کے گھر چلی گئی اب اس میں وہ نسوانی کیفیت وہ چھپنا وہ شرم کرنا وہ حیاء کرنا وہ تو اس میں رہا ہی نہیں جب رہا نہیں تو وہ لڑکا ہے کہ یہ لڑکی ہے وہ لڑکی ہے اسی طرح کہا جو مرد لڑکوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے وہ بھی لڑکی بن جاتی ہے تو یہ تو لڑکا بن لیا ورنہ عام طور پر میرے پاس جتنے مقدمیں آتے ہیں تو شور کیا کرتا ہے بڑے زبردست چرب زبانی سے بات پیش کرتا ہے مولی صاحب اس نے مجھے کیوں ستایا کیوں ستایا وہ کیا کرتی ہے بس رونے لگتی ہے مولی صاحب دیکھو نا اب آگے تو آپ جانتے ہی ہو بھئی تو بتانا میں جانوں گا مولی صاحب میری سے نہیں بتایا جاتا بس آپ خود ہی سمجھو بس یوں ہی کرتی ہے بولی نہیں پاتی ہے یہ ہے عورت کا مزاج اس کو تم خدا کی بیٹی بناتے ہو کیا ہو گیا دو جواب ہو گئے تسرا جواب اور یہ بڑا جواب وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثَا اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا عورتیں بنایا ہم عباد الرحمن جو حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں تمہیں یہ پتہ کیسے چلا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہیں کس کس نے فرشتے کو دیکھا کس کس نے اس کے کپڑے اتارے اور تحقیق کی کہ یہ لڑکیاں تھی ان میں کوئی لڑکا اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے ہیں نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں تم کہتے ہو یہ لڑکیاں ہیں پہلے یہ ثابت کرو لڑکیاں کیسے ہیں یہ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا وہ اس وقت میں وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر رہا تھا تو یہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا ہوا اچھا اچھا ان کو خدا لڑکیاں بنا رہا ہے کون کون تھا وہاں موجود اگر تھا موجود آؤ گوائی دو صدق تبو شہادت مہن ان کی گوائی مکھی جائے گی ہے کون کون ہے ہاں کون گوائی دے سکتا ہے ہے ہی نہیں کوئی گوائی تھا اللہ کے ہاں موجود کتنے لوگ ایسے ہوا ہی بات میں کہتے رہتے ہیں اللہ نے ایسے کیا اللہ نے ایسے فرمایا قرآن میں ہے کہتے ہیں نہیں نہیں حدیث میں ہے کہتے ہیں نہیں نہیں تو پھر تو موجود تھا وہاں جب اللہ ایسا کر رہا تھا کہتے ہیں میں بھی نہیں تھا تو پھر یہ اللہ پر بہتان نہیں لگا رہا تھا اور کیا کر رہا ہے جھوٹی گوائی دے رہا ہے کہتا یہ لڑکیاں ہیں کس نے بتایا تجھے لڑکیاں ہیں یہ سخت جواب وَيُسْعَلُونَ ان کی گوائی دیکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ انہوں نے کہا جی آپ کے سو سوالوں کا ہمارے پاس ایک جواب اور وہ ہے لٹھا ہمارے پاس وہ کیا؟ اور وہ دو لٹھ پیش کریں گے وہ لٹھا سمجھ گئے نا؟ بڑا سوپک بڑی ڈام اصل میں ہمارے پریشان ہی کیا ہے کہ ہم مختلف زبانوں کے لوگ ہیں اردو ایک مشترک زبان ہے موٹے طور پر سمجھ لیتے ہیں وَنَا زَائِدْا ہمیں سے کسی ایک ہی زبان کے اردو نہیں ہے لٹھ یہ اردو میں کہتے ہیں بڑی ڈام جی ہمارے جی کہنا نا؟ ڈام یہ دو بڑے سوٹے ہیں آگے جو جواب آ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا جواب ہے جی آپ کے پاس شرک کرنے کا پہلی بات یہ ہے اور آج ہر مشرک یہی جواب دے رہا ہے اگر خدا کو ہمارا شرک پسند نہیں ہے خدا ہم کو یہ شرک کرنے کیوں دیتا ہے؟ جو کسی بدھ پر جھکے فوراں اس کو گلہ کیوں نہیں دوا دیا جاتا؟ اُدھر ہی کیوں نہیں مر جاتا؟ اس پر بجلی کیوں نہیں گرتی؟ اس کی ٹاگی کیوں نہیں ٹوٹ جاتی؟ جاتا کیوں ہے وہاں؟ اس کا مطلب کہ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے شرک کرنے کی جب طاقت اللہ نے دی تھا ہمارا کیا قصور ہے؟ اور اس دروازے کو اور لوگ کھولتے ہیں کہتے چور کی چور کوئی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے بنماش کو کس نے طاقت دی؟ اللہ نے ڈھکیت کو کس نے طاقت دی؟ اللہ نے چوٹا بنماش پھر وہ کہتے ہیں یہ سارے قوم کس نے بتایا ہم ان کو طاقت کس نے دی؟ اگر اللہ نے دی یہ ہے اگر اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی اس نے ہم کو طاقت کیوں دی ہے آپ کو اعتراض سمجھ میں آیا وَقَالُوا وَرُونَوْنِنِ قَالَوْ شَعَبَ الرَّحْمَانُ اگر رحمان چاہتا مَا عَبَدْنَاهُمْ ہم ان کی پوجہ نہ کرتے عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہے کسی نے اعتراض کیا ہم جواب دینے لگتے ہیں قرآن کا طریقہ ہے ان سے یہ سوال کرتا ہے اچھا تو یہ شرک کرنے سے اللہ راضی ہے مطلب غیر اللہ کو سجدے کرو چڑھاویں چڑھاو اختواف کرو چاہاں مرضی جاؤ اللہ چاہتا ہے ایسا انہوں نے کہاں بلکل اللہ نے ہم کو طاقت دی کا سوال یہ ہے اللہ ایسا چاہتا ہے یہ کہاں دکھائے یہ بتاؤں کہ اللہ نے کہاں کہاں کہ میں شرک سے راضی ہوں کرو شرک تباہ کر کے جتنا تمہارا دن چاہے دلیل پیش کرو یہ پہلا جواب ہم عام طور پر جب بھی کوئی بات آئے جواب دینے لگ جاتے ہیں نہیں نہیں قرآن کہتا ہے ہم اسے پوچھو نہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے ہے تو لاؤ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے پھر کیوں کہہ رہے ہیں اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ نہیں ہیں وہ مگت اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں اندازہ لگاتے ہیں سکتہ مارتے ہیں چل گیا تو وَهُمْ اگر نہیں چلا تو پھر کہا دیں گے چلو اور کوئی جواب تلاش کرتا ہوں کل کو لاؤں میں تلاش کر کے یہ کوئی چلنے والی بات ہے قرآن پاک نے تیسرا جواب کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی قرآن سے پہلے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرک کرو ڈھٹ کر کے اللہ نے تم کو اس لئے طاقت دی ہے مِنْ قَبْ لِهِ اس سے پہلے فَهُمْ بِي مُسْتَمْسِقُونَ تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں ہے کوئی کتاب پہلا سوال ہمارے پاس کوئی علم ہے لاو پیش کرو علم کا مطلب قرآن نبی کی کوئی حدیث ہے پیش کرو نہیں ہاں اسمانی کتاب دکھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک چیزوں سے راضی ہے کنے لگے وہ دونوں نہیں کافر کافر اللہ کیوں میں کرنے دیتا ہے اس کے جواب ایک سورہ آراف میں دیئے ایک سورہ نحل میں دو جواب بہن دیئے ایک جواب یہ دیا کہ اگر اللہ شرک کرنے سے راضی ہوتا اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہر دور میں نبی بھیجے نبی لوگوں کو توحید سکھاتے کہ شرک اگر نبی بھیجے تو اللہ چاہتا کیا ہے بولیے نا توحید چاہتا ہے کہ شرک چاہتا ہے بھئی نبی سیلیے بھیجے کہ اللہ کیا چاہتا ہے توحید چاہتا ہے جواب تو جلدی دوسرا جواب ہر دور میں جتنے مشرکوں میں تھی جب انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا ان کو دنیا سے ملین میٹ کر دیا گیا اکثر ان مشرکین اکثر ان میں سے کیسے تھے مشرک تھے اگر یہ خدا کو پسند تھے ان پر عذاب کیوں آیا عذاب آنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ طریقہ اللہ کو پسند یہ آٹھنے پارے میں جواب ہے آپ میری حمد جواب دے رہی ہے اس لئے میں وہ لکھا نہیں سکتا ہوں آپ کو سور نحب میں دوسرا جواب ہے ہرمایہ سبحان اللہ ایک ہے کسی کو طاقت دینا ایک ہے کسی کے کام سے خوش ہونا کیا تم دونوں کو برابر سمجھتے ہو کتنے بے وکوف ہو ایک آدمی جوان ہوا اس نے آپ نے ماں کو مارنشو کر دیا سارے محلے نے سمجھایا وہ بد وقت کیا کر رہا ہے کہا اس نے دودھ کیوں پلایا تھا مجھے کھانا کیوں کھلایا تھا مجھے چوری کیوں کھلای تھی جب میری صحت بن گئی ہے اب اس کی پٹائی نہ کروں تو کس کی پٹائی کروں یہ جواب چلے گا بولو نہ نہیں جواب تو ہو گئے لا جواب جب اس پر یہ انہوں نے حالانکہ بڑا سوٹا مارا اس پر جب لا جواب ہوں گے اور یہ میں نے کہا آج بھی اعتراض کرتے ہیں تو پھر انہوں نے اس سے بڑا جواب انہوں نے کہا سو جوابوں کا ایک جواب وہ کیا ہے بل قالو انہا وجتنا آبا انا علا امہ ہم نے پایا اپنے باب دادا کو ایک طریقے پر ہم باب دادا کے راستے کو چھوڑیں گے نہیں یہ ہے ہمارا طریقہ کیا ان کا زبردست اعتراض ہے اور ساری دنیا کے مشرق یہی جواب دیتے ہیں باب دادا کو دیکھا ہم نہیں سترہ کرتے تو کیا ہم باب دادا کے راستے کو چھوڑ دیں کیا آجیب مصفل صفحہ تمارا وَإِنَّ عَلَىٰهَا سَارِهِ الْمُحْقَدُونَ اور ہم انہیں کے راستے کے اوپر چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اس کا کیا جواب دیا پہلا جواب ہوئی وہ وکیلوں کی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ بوری میں سراخ کرو یعنی خطرناک کیس ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو توڑو اس کے بعد پھر بحث کرو تاکہ یہ کیس ٹوٹ جائے تو قرآن پاک نے پہلے بوری میں سراخ کیا ہم کی اچھا باب دادا کے طریقے پر تم چلیں گے اور کسی طریقے پر تم نہیں چلتے ہیں یہ ہے تمہارا یہ بتاؤ کہ یہ جو باب دادا پر چلنے کی بات ہے یہ تم نے کہاں سے سیکھی ہے تم سے پہلے جتنے بڑے بڑے احمق اور جاہل اور اللہ کے پٹھے گزرے وہ سب کے سب یہی جواب دیتے تھے یہ میں نے زور سے لفظ کیوں کہا آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں جی یہ خرابی ہے ان کے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے پھر کہتے ہیں یہ بنیاد پرستے ہیں یہ ترقی نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے حالانکہ آپ ان سے پوچھیں کہ مشتر آپ نے تو کچھ بھی ترقی نہیں کی چودہ سو سال پہلے ابو جہل نے کہا قرآن کا مقابلہ کس سے کرو دانوں سے آج بھی شیطان اس سے مقابلہ کر رہا ہے کوئی ترقی تو آپ نے کی نہیں تو ہن کو دانا دے رہے ہو ہن سے تو زیادہ تم بنیاد پرست ہو جو ابو جہل نے تمہیں سبق سکھایا تم اسی پر کھڑے ہو وَكَذَلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ہر دور کے جو آپ نے آپ کو پڑھا لکا سمتے ہیں وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں جو بچارے سادے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے نہیں بیجا ہمیں کسی بستی میں کسی اگاہ کرنے والے کو مگر وہاں کے مالداروں نے یہی کہا جو تم نے وقواس کیا کیا اِنَّا وَجَدْنَا ہم نے پایا آبا آنا اپنے بات دادا کو علی امت میں ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کے طریقے پر چلتے رہیں گے سبحان اللہ قرآن پاک جواب دیتا ہے فرمایا اگر تمہارے باپ دادا پڑھے لکھے تھے بہت اچھی بات لیکن اگر تمہارے باپ دادا بالکل جائل تھے اور ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ جو آج تمہارے سامنے پیش کیا گیا یہ دین اچھا ہے کہ تمہارے باپ دادا کا دین اچھا ہے نے کہا یہ اچھا ہے کہا جب یہ اچھا ہے تو کیا یہ بے وکوفی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے باپ دادا کاشت کاری کرتا تھا بیٹا کیوں وکیل بنا باپ دادا مزدوری کرتا تھا بیٹا کیوں انجینئر بنا باپ دادا مریسی ایک دکان کرتا تھا بیٹا کیوں وکیل بنا وہاں باپ دادا کے راستے پر نہیں چلتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے اس کو چھوڑا جہاں دین کا نمبر آئے تو ہاں کیا کہتا ہے میں باپ دادا کے طریقے پر چلوں گا کیسا جواب انہوں نے بھی لٹھ مارا تھا قرآن نے بھی کیسا جواب دیا انہوں نے آگے سے کہا جنات سیدھی بات یہ ہے ہم بغیر دلیل کی نہیں مانتے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں بگر ہم نے ماننا ہی نہیں ہے دیکھئے قَالُوا اِنَّا بِمَا عُسِلْتُم بِي كَافِرُونَ انہوں نے کہا تم جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے مانیں گئی نہیں فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پھر ہر دور کے نافرمانوں سے ہم نے انتقام لیا فَنْزُرُرُ تو دیکھ تاریخ کے ورکے پلٹو قَيْفَقَانَحَا قِبَتُ الْمُقَدْبِبِينَ کیسا انجام ہوا جٹھانے والوں کا یہ تو ترکی با ترکی جواب ہوئے ترکی با ترکی سمجھ گئے نا جواب جیسا کوئی اعتراض کرے ویسے ہی اس کے موہ پہ تھپڑ جواب سمجھ گئے ویسے ہی سخت جواب دے دیا اب ایک وہ جواب جس سے باپ سمجھ میں آئے حقیقی جواب کیا تم کتنے بدقسمت لوگ ہو کہتے ہو باپ دادا کے راستے پر چلیں گے مگر یہ پاس کے جو گمراہ باپ دادا تھے ان کو دیکھتے ہو اپنے بڑوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات اگر ہم ساری دنیا کے مشرقوں سے کہیں چلو جو سب سے پہلے انسان آیا تھا بولو توحید لے کر آیا تھا کہ شرق لے کر آیا تھا اللہ تعالی آپ کو توفیق دے آپ ان سے پوچھو رب کعبہ کی قسم شرق ثابت نہیں کر سکیں گے کیوں پہلا انسان آیا اس وقت انہیں جتنی آج پوجا کی جاتی ہیں جتنی چیزیں یہ تھی نہیں تو اس کی پوجا کرتا تھا کس کی کرتا تھا ایک اللہ کی جب یہی بات دیکھنی ہے کہ باب دادا کے راستے پر چلنا ہے وہ ذرا پیچھے چلو نا وہ باب دادا کو جا کر کے دیکھو نا ان گمراہوں کو کیوں دیکھتے ہو اور حقیقت یہی ہے میں نے آپ کو پیچھے بھی سنایا تھا ایک دن ہمارے استاد ان کے والد صاحب کہنے لگے کچھ رسم و رواج تھے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہ ہمارے باب دادا کے طریقے ہیں وہ دوسرے دن شجرہ نکال کر لے آئے محافظ خانے سے تو چوتھی پانچویں پشت کے بعد نام شروع ہو گئے کھڑک سنگھ اور کمبھن سنگھ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کون سے باب دادا کے راستے پر چلو کیوں نہ ہم اس سے بھی پیچھے چلیں جو نبیوں کے ہمارے باب دادا تھے ہم ان کے راستے پر نہ چلیں باب کو بات سمجھا گئے قرآن پاک نے بھی وہی جواب دیا سو سنار کی ایک لوہار کی اگر باب دادا کے راستے پر چلنا ہے ابراہیم کے راستے پر چلو اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ کوئی نواقف تھے بولو نا نہیں آج جو مسلمان عقیدے میں کمزور ہو رہے ہیں ان کا بھی حل کیا ہے ان کے سامنے بزرگوں کی تعلیمات رکھی جائیں حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کیا دین لے کر آئے تھے ان کے اسباق کیا تھے ان کے وضائف کیا تھے حضرت فاجہ باہدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کیا لے کر آئے تھے ان کے کیا اسباق تھے ان کے کیا وضائف تھے حضرت سوروردی رحمت اللہ علیہ کن چیزوں سے لوگوں کی تربیت کرتے تھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ لوگوں کی کیسے تربیت کرتے تھے مگر مجھے امید ہے زیادہ مبالغہ نہ ہو جائے ہزار لوگوں سے ملاقات کیجئے نو سے ننانوہ کو کچھ پتہ نہیں وہ ان کی تعلیمات سے واقف ہی تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کیا تعلیمات تھی آئے آئے حضرت خاجہ جن کو لوگ کہتے ہیں گنج بخش اور نام کیا ہے سید علی سب نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پائے کے بزرگ ہیں یہ داتا گنج بخش ان کی کتاب پڑھئے گا کشف المحجوب پڑھیں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پیارے بیٹے آخری بات سننے خدا کے سوا نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے آج بھی کتاب موجود ہے میرے پاس بھی ہے ترجمہ بھی اسی طبقے کا ہے مگر اس کے باوجود بشر کرتے ہیں وہ خود کہنے ہیں خجا سید علی حجویری اے میرے پیارے بیٹے آخری بات سننے خدا کے سوا نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے قرآن کا یہی طریقہ ہے جب کوئی قوم نہ مانے پھر ان کو ان کے بزرگوں کی تاریخ یاد دلائی جاتی ہے کہ یہ تمہارے بزرگ تھے تم کدھر جا رہے ہو تمہارے بزرگوں نے تو یہ کام نہیں کیے جو تم کر رہے ہو آرے آرے چھے وہ تمہارے ہی اجداد لیکن مگر تم کون ہو کفن فروش ہو کفن بیچ کر کھانے والے ہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ لوگوں کے کفن بک جائیں اور ان کی گاڑی چل جائے وہ اس لئے بزرگوں کا نام لینے والے ہیں ورنہ ان کو معلوم ہی نہیں بزرگوں کی تعلیم کیا ہے قرآن کا یہ طریقہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تعلیمات پیش کی کس لئے تاکہ مکہ والوں کو کہا جائے یہ تمہارے بزرگ ہیں یہ ان کی تعلیمات ہیں اور چونکہ یہ مضمون آپ کا بار بار پڑھا ہوا ہے اس لئے میں اس کا ترجمہ کراتے جاتا ہوں پھٹا پڑھا وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِينُ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تَلِقْبِهِ اپنے اببہ سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قَوْمِ سے اِنَّنِي بَرَاءُ بے شک میں بِلْقُلْ بَلِي مِمَّا تَعْبُدُو ان تمام چیزوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوجا کر رہے تھے میں نے بتایا نا بفاری میں حدیث ان کی بھی فورٹو لگا رکھی اَلَّا لَذِي فَطَرَانِي تم جس جس کی پوجا کرتے ہو میں اس سے بری ہوں مگر ان کی قوم بھی غیر اللہ کے ساتھ اللہ کی بھی پوجا کرتی تھی تو فوراں کہا کہ اللہ سے نہیں غیر اللہ سے بری ہوں اَلَّا لَذِي مَگر اس ذات سے بری نہیں ہوں اَلَّذِي فَطَرَانِي جس نے مجھ کو پیدا کیا وَإِنَّهُ سَيَحْدِينِ انقریب و مجھے راستہ دکھائے گا وَجَعْلَهَا كَنِمَةً اور بنایا ہم نے ہاں اس بات کو یا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس بات کو اس کو وہ جو کہا نہ کہ میں تمہاری تمام چیزوں سے بری ہوں یہ بات ایسی بن گئی کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یہ بات سنائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی ارے کہی تھی تو تم شرک کیوں کرتے ہو کہتے ہیں لیکن ہمارا مطلب وہ نہیں ہے بس یہ لیکن نے سارا بڑا گرک کیا کلمتاً ایک ایسی بات بنا دی باقیتاً جو باقی چلنے والی ہے فی عقبی ان کے خاندان میں لَعَلَّهُمْ يَخْجِعُونَ شاید کہ وہ باز آ جائیں ان کو سنایا جائیں تمہارے بات نے یہ کہا تھا شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو جائیں بَلْ مَتْتَعْتُوا هَا عُلَائِ فرمائے ابراہیم کا نام ہی لیتے چکر کچھ دوسرا ہے بلکہ مَتْتَعْتُوا میں نے زندگی گزارنے کا سامان دیا ہا عُلَائِ ان کو وَآبَاهُمْ اور ان کے باپ دادا کو حَتَّى إِلَى جَاہُمْ الْحَقِّ یہاں تک کہ پھر ان کے پاس جب سچا دین آیا وَرَسُولُ مُبِينَ اور واضح کرنے والے رسول آئے تو کیا ہوا سب کچھ عطا فرمایا مگر یہ کھا کھا کے اب عردوں میں تو کہیں گے نافرمان ہوگی لیکن جو اس میں ہماری زبان کا ترجمہ ہے نا کنجابی کا ایک کھا کھا کے پھٹ گئے پھٹ گئے زیادہ کھایا آتا رہا بیل پھر ناک پاڑ سینگ مانتا ہے یہ محمد نے کہا اڑک بیڑے وانگ بڑکیں وہ کیوں چاہی سنگھ مٹھی جہے شیران تھا تفا لگا اچھوی جاسی مٹی بیل ناشتہ ہے ہمارے شیران کا ایک ہی کھپڑ لگے گا ساری خارش ختم ہو جائے گی یہ کھا کھا کے پھٹ گئے پھر کیا ہوا اور جب آیا ان کے پاس انہوں نے کہا یہ تو جادو ہیں اور ہم تو اس کو مانیں گی نہیں چاہ کچھ بھی کرو کہنے لگے اچھا دیگ ہے مان لیا جی آخری بات ہے ہماری اگر خدا نے قرآن بیج نہیں تھا اگر خدا نے قرآن اتار نہیں تھا تو اس کو کوئی نہیں ملا تھا پورے عرب میں ایک غریب بچہ ہی ملا تھا ایک یتیم ہی ملا تھا اسی کو یہ دینا تھا یہ ماں کی بیٹ میں تھا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا دادا بھی اس کا بے شک مکہ کا سردار مگر ہے کچھ نہیں اگر یہ قرآن خدا نے دینا ہی تھا تو کسی موٹے بندے کو کیوں نہیں ملا اور یہاں سے یہ بات بھی آپ سمجھ لیں آج بھی ہم بڑے بڑے مالداروں سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ بڑے عدوں پر پہنچے کئی کئی بچے ہیں تو کسی بچے کو آپ نے عالم کیوں نہیں بنایا عالم تو ہوں بنتے نہیں وہ غریبوں کے بچے یتیم خانوں میں تو ہم تو بڑے فراؤں ہیں ہمارے کیسے بن سکتے ہیں یہیں کر کے ڈالتے ہیں مجھے لگتا ہے قیامت کے دن یہ فس جائیں اللہ عبت دیکھو نا اللہ کیا کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا قُزِّلَا اور انہیں کہا کہ انہیں اتارا ہاتھا القرآن یہ قرآن اللہ نے عَلَى رَجُلٍ آگے ہے عظیم ایک بڑے آدمی پر من القریتین دو بستیوں میں سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ دو بستیوں سے ان کا اشارہ تھا مکہ کے کسی بڑے آدمی پر اترتا یا طائف کے بڑے آدمی پر اترتا اور ان سے پوچھا جاتا تھا مکہ کا کون بڑا آدمی کہا ولید بن مغیرہ اتنا بڑا سیٹھ ہے اس پر کیوں نے قرآن آیا کہا طائف کہا مسعود السقفی اس کے اوپر کیوں نے قرآن پاک اترا ایک یتیم کے اوپر اترا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے دینا چاہا قرآن تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو نہیں دینا اس کو دو اس کو نہیں دینا اس کو دو یہ اللہ کی مہبانی ہے اللہ جس کو چاہے گا اس کو ملے گی آدمی دین کا علم اگر مالداروں کو دے دیا جائے کہ بانٹ کر دے دو کسی غریب کو کچھ ملے گا کبھی بھی نہیں نحن قسمنا بینہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے مالدار ہیں یہ مالدار کس نے بنایا ہم نے بانٹا ہوں کے درمیان معیشتا ہوں ان کے گزارے کو فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ورفعنا باغہم فوقا باغ اور ہم نے باز کو باز پر بلند کیا درجات ان درجوں کے اعتبار سے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا رکھا یہ تو ہمارک منشاہ ہے کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں کیوں لیتخینا معدوہم معدن سخریہ تاکہ باز باز سے کام لیں آپ دیکھئے ہمارے شہر کے سارے لوگ ڈی سی بن گئے جتنے بھی کیا سب سے سب ڈی سی بن گئے تو ڈی سی صاحب کارڈو کس پر چلے گا ہمارے کوئی ایک ہی کو ڈی سی صاحب بنائیں گے سارے کہتے ہیں ایس پی تو ایس پی صاحب کس پر اڈو چلائیں گے چلو یہ بڑی بات ہے سارے بابو جی بن گئے اب بابو جی کو مقام بنانا ہے مزدوری کون کرے گا یہ دنیا کا ایک نظام چلانے کا ذریعہ ہے اس سے نہ کوئی بابو بنا نہ کوئی ٹابو بنا اس پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں آج ہاں طور پر بچے نئے کالجوں والے وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے ہون کے وقع لعظ بلہ کفر کا جملہ تو خدا نے کچھ کو غریب کچھ کو مالدار کیوں بنایا ارے بے وقف جو غریب ہے اس کو کیا مزے ہیں کبھی تو نے پوچھا ہر بندے کو برابر مزے دیئے ہیں کسی کو پیسہ دیتا ہے ٹینشن دے دیتا ہے کسی کو پیسہ نہیں دیتا ٹینشن نہیں دیتا پیسہ بھی نہیں ٹینشن بھی نہیں آرام دے دیتا ہے ہر بندے کو ہر بندہ مزے میں ہے یہاں تک کہ مزدور جس قدر مزے میں ہے اگر بابو جی کو پتا چلے وہ اپنی کھوٹی کو آگ لگا دے ان کو پتا ہی نہیں ایک بڑے افسر صاحب میرے پاس ملنے آئے تو لوگوں نے میرے پاس بیٹھنے والوں نے کہا آپ یہ تو وارن یاریں پانچوں گھی میں ہیں کہاں بے شک پانچوں گھی میں ہیں لیکن کئی مرتبہ تمنا ہوتی ہے کاش میں کوئی باغڑی ہوتا اور ایک باغڑاں میرے گھر میں ہوتی جن میں مزدوری کرتے شام کو نہ جھگڑا نہ رگڑا اور دونوں آرام سے سو جاتے گی لوگڑی میں میں نے کہا کیوں کہتا ہے جس مسیبت میں میں ہوں اگر کسی اور کو اس مسیبت کا پتا چلے اسی وقت میں خوشی کرے مر جائے وہ تو ایک آدمی کو ایک نیامت دیتا ہے دوسرے کو دوسری دے دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ستا رہا ہے کسی کو پریشان کر رہا ہے نا سب برابر اللہ اکبر لِيَتَّخِذَ بَعْبُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا تاکہ وہ یک دوسرے سے کام نکالیں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور تیرے رب کی مہربانی بہتر ہے اس مال سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں وَلَوْ لَا يَقُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدًا اوہو آخری بات آئی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ نافرمان ہو جائیں گے سب دھم مچا لیں گے ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں تھا سب کو قانون بنا دیتا تھا اور وہ بھی کس کو کافیوں کو وَلَوْ لَا اور اگر یہ بات نہ ہوتی یکونَ النَّاسُ یہ ہو جائیں گے لوگ امتم وَاحِدًا ایک ہی جماعت ایک جماعت سے مرات سارے سر پش لَجْعَلْنَا ہم ضرور بناتے ہیں اُن لوگ لِمَيَقْفُرُ بِالرَّحْمَان اُن لوگوں کے لئے جو اللہ وَحْمَان کو نہیں بناتے ہیں اُن کے لئے کیا بناتے ہیں لِبُیُوتِهِمْ سُقُفَا اُن کے گھروں کے لئے چھت بناتے ہیں وَمَعَالِجَا اور سیڑھیاں بناتے ہیں عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ جس پر وہ چڑھتے ہیں وَلِبُیُوتِهِمْ اور اُن کے گھروں کے لئے عَوَابًا دروازے بناتے ہیں وَسُرُورًا اور بیٹھ بناتے ہیں عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں کس کے مِنْ فِدَّهَ چاندی کے بھی بناتے ہیں وَزُقُفَ اور سونے کے بھی بناتے ہیں جو کہے جی مجھے چاندی کا محل چاہیے کہا چال چاندی کا ملا کس نے کہا سونے کا چاہیے کہا چال سونے کا ملا مگر نافرمانوں کو یہ کیوں نہیں دیا پھر زیادہ یہ اُدھم بچائیں گے دنیا میں وَإِنْ كُلُّ دَلِكَ اور قسم بخلا حقیقتت یہ ہے یہ سب دنیا کچھ نہیں لما مطاعون حیات الدنیا مگر چند دن کا سامان ہے جو ختم ہو جانے والا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ اور آخرت تیرے رب کے نزدی للمتقین پریزگاروں کے لئے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس نے درس ہم کو پورا کرنے کی تو تحقیق عطا برمائی موسیقی